اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ کھری جس ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹسیکل ہیٹ اپ زیادہ کیوں ہوتا ہے آپ بہت زیادہ گرمی ہے تو بائک ہیٹ اپ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بائک ہیٹ اپ ہونے سے انجن جوہاں وہ سیز بھی ہو سکتا ہے تو آج میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کا بائک ہیٹ اپ کیوں ہو رہا ہے اور آپ اس کو کس طرح چیک کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دوستو ابھی ہم بائک کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فارٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بائک جائے تو دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے بائک کے پاس آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیوں بائک گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوستو بائک جو گرم ہوتا ہے سب سے پہلے پٹرول ایورج آپ نے سیٹ کرنی ہے یہاں سے ٹھیک ہے پٹرول اگر آپ کے بائک کا اڈجسمنٹ صحیح نہیں ہے تو آپ کا مورسینل جو ہے وہ گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ نے یہ دو سکریو لگے ہوئے ہیں ان کو اڈجسٹ کر کے آپ نے اس کی پٹرول کی سیٹنگ کر لیں گے اگر آپ پٹرول کی سیٹنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ کے اس کی پٹرول کی اڈجسمنٹ صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کی وجہ سے بائک آپ کا ہیٹ اپ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اس کا آپ نے کرنٹ چیک کرنا ہے کرنٹ اس کا دیکھنا ہے کہ کرنٹ بلکل صحیح آ رہا ہے اگر کرنٹ آپ کا صحیح نہیں آ رہا تو بھی آپ کا مورسینل ہیٹ اپ ہوگا دوستو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے دوسرا سٹیپ اس کے بعد دوستو آپ نے پلگ کھول لیں پلگ کھول کے اس کو بھی چیک کر لیں کہ آپ کا پلگ شارٹ تو نہیں ہے اگر آپ کا پلگ شارٹ ہے کرنٹ جو ہے وہ صحیح سے آگے نہیں جائے گا رول بائیک زیادہ کھینچے گا اور کرانٹ جو ہے اس کو جلانی پائے گا اس سے بھی آپ کا بائیک جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ ہوگیا تیسرا سٹیپ اب دوستو اس کے چلتے ہیں ٹیپٹ کی طرف اگر اس کے ٹیپٹ دوستو زیادہ ٹائٹ ہیں تو آپ کا موڈ سیل جو ہے ہیٹ اپ ہوگا یہ تو ہر بندے کو پتا ہے لیکن آپ نے اس کے ٹیپٹ جو ہے وہ اڈجسمنٹ صحیح کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ اگر آپ کے موڈ سیل کے انجن کے اندر آئل نہیں ہے آئل دو نمبر ڈالا گیا ہے تو بھی آپ کا موڈ سیل جو ہے ہیٹ اپ ہوگا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے موڈ سیل کا انجن آئل یہاں سے کھول کے دیکھ لینا ہے اگر آپ کے موڈ سیل میں انجن آئل بالکل صحیح ہے پورا ہے تو اس کا مطلب آپ نے انجن آئل بھی چینج کر دینا ہے اور بیس پچاس آئل ہی آپ نے دوستو یوز کر رہا ہے میں نے اس کے مطبق بھی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پانچوہ سٹیپ میں آپ نے اس کا آئل چیک کرنا ہے آئل آئل کا میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کا یہ والا اوپر والا ٹیپٹ کور کھولنا ہے یہاں سے کھول کے آپ نے دوستو بائیک کو سٹارٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا بائیک اگر آئل دے رہا ہے اچھے طریقے سے آپ کے بائیک میں آئل آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا آئل پمپ اوکی ہے آئل پمپ کی وجہ سے بھی آپ کا بائیک ہیٹ اپ ہوتا ہے اگر دوستو یہاں پہ آئل نہیں آرہا تو یہاں تو آپ کا آئل پمپ بند ہے یا آئل پمپ گراری جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو اگر آپ کے موٹسائل کی کلچ پلیٹ خراب ہیں کلچ پلیٹ آپ کی کمزور ہو چکی ہیں تو آپ کا موٹسائل بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگا کیونکہ بائیک آپ کا زور نہیں لگائے گا ادھر سے انجن جو ہے وہ زیادہ پاور دے گا لیکن کلچ پلیٹ جو ہے وہ گیر ٹرازیشن کو اتنا زور سے نہیں گمائے گی اور کلچ پلیٹ جو آپ فری گھومیں گی تو آپ کا پٹرول زیادہ لگے گا جس کی وجہ سے آپ کا موٹسائل جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اس کے دونوں ویل ٹھیک ہے دوستو ان کو اس طرح گھما کے چیک کرنا ہے کہ ویل آپ کے بلکل فری پلی اس میں ہونی چاہیے اگر آپ کے ویل جو ہے وہ صحیح نہیں گھوم رہے تو اس کا مطلب آپ کے آپ کا بائک جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو دونوں ویل آپ نے چیک کر لینے ہے کہ جام نہ ہو ٹھیک ہے یہ جام ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا بائک ہیٹ اپ ہوتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے دوست جو ہے وہ بائک چلاتے ہیں بریک کو ٹائٹ رہا لیتے ہیں تو دوستو اس طرح پاؤں اوپر رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے بائک کا ویل جو ہے وہ جام جام چلتا ہے اور آپ کا بائک جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے اس کے بعد دوستو جو لاسٹ میں آتا ہے وہ ہے فیلٹر اگر آپ کا فیلٹر دوستو بند ہے تو آپ کی بائک بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اور مسئلہ کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو کرانٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کرانٹ میں جو سی ڈی آئی آتی ہے کوئل کڑا آتا ہے اور مختلف اس میں چیزیں ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح آپ اپنے بائک میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو بائک ہیٹ اپ کس وجہ سے ہو رہا ہے دوستو پٹرول کی اڈڈیسٹمنٹ یہاں سے اگر آپ کرتے ہیں اس کے با Überضیبھ بھی ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو یہاں سے سلائیٹ ٹیوب آپ کھول کے بھی اس کی اڈڈیسٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد دوستو اگر آپ کا سلنسر بند ہے تو بھی آپ کا موٹسل ہیٹ اپ ہوگا سلنسر کو آپ نے دوستو واش رکھنا ہے ہمیشہ سلنسر اگر آپ کا بند ہے تو بھی آپ کا موٹسل ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ